So hey what's up guys آج کی اس کمال کی ویڈو میں ہم بات کرنے والے ہیں ایک ایسے سمارٹ فون کے بارے میں جس میں آپ کو صحیح فیچر جو ہے ٹاپ کلاس کے دیکھنے کو ملتے ہیں چاہیں ہم بات کریں اس کے کیمرے کے بارے میں چاہیں ہم بات کریں اس فون کے گیمک پروسر کے بارے میں سب ہی فیچر اس فون میں آپ کو کافی بڑیا جو ہے دیکھنے کو مل جاتے ہیں اس وار اور اس فون کا نام ہوگا Realme 9 Pro جی ہاں دوستو ریل می نائن پرو بہت ہی کمال کی فیچر کے ساتھ جو ہے آنے والا ہے اور ہاں گائز یہ فون جو ہے 5G نیڈورک کے ساتھ دیکھنے کو ملے گا تو اس فون میں آپ کو سب سے بڑا پروفیٹ تو یہی ہو جاتا ہے کیونکہ بھائی جن لوگ کو نہ پتا ہو ان لوگ کو میں بتا دوں کہ ایٹرل اپنا 5G نیڈورک جو ہے انڈیا میں لانے والا ہے جی ہاں دوستو حالا کہ جو ہے ابھی اوفیسل طریقے سے لانچ نہیں کیا ہے ایٹرل نے 5G نیڈورک کو پر ابھی بہت جگہ جو ہے اس کا ٹرائل چلا ہے اور اسے یہ تو کنفرم ہو جاتا ہے کہ ایٹرل جو ہے 5G نیڈورک کو بہت جل لانے والا ہے اور ایسے میں 5G سمارٹ فون بھی آئیں گے تو اس لیے ایڈوانس میں ہی ریل می جو ہے اپنا 5G سمارٹ فون لانے والا ہے ریل می نائن پرو جو کی بہت ہی کمال کی فیچر کے ساتھ دیکھنے کو ملے گا جس کا پرائز بھی آپ کو کافی کم جو ہے دیکھنے کو ملنے والا ہے اس بار تو دوستو اگر آپ بھی ایک ایسے سمارٹ فون لینا چاہتے ہیں جس میں آپ کو 5G نیڈورک کا سپورٹ ملے اور جس کا پرائز بھی کافی کم ہو تو دوستو ریل می نائن پرو آپ کے لئے ایک بیٹس ٹوئیس ہو سکتا ہے باقی اس ویڈو میں ہم ریل می نائن پرو کے بارے میں ہی جو ہے بات کرنے والے ہیں اس فون کے فل اسفکیشن کے بارے میں بات کریں گے اس فون کا پرائزنگ کیا ہو سکتا ہے اور یہ کب آنے والا ہے انڈیا کے اندر سب ہی کے بارے میں جو ہے بات کریں گے فل ڈیٹیل میں تو چلیئے گائز اس ویڈو کو بینہ کسی دیلی کے سر کر لیتے ہیں سو گائز سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں اس فون کے ڈسپلے کے بارے میں تو یہاں پر آپ کو 6.43 انچ کا ایک ایمولے ڈسپلے جو ہے دیا جائے گا جو کی فل ایچڈی پلس پینل کے ساتھ آنے والا ہے اور ٹاپ کورنر کی طرف آپ کو سنگل پنچھول جو ہے دیکھنے کو مل جائے گا اس کے ساتھ ہی ونٹو ڈی ہرس کا ہائی ریفٹی شیٹ جو ہے دیا جائے گا دوستو دیکھایا تو ریال می ایٹ پرو کے کمپیریزن میں اس وار ریال می نائن پرو میں آپ کو کافی ایمپرویمنٹ جو ہے دیکھنے کو ملتا ہے اور ہاں گائی اس فون میں آپ کو انڈر ڈسپلے فنگرپرنٹ سینسر بھی جو ہے دیکھنے کو مل جائے گا تو یہاں پر کل ملا کا جو ہے ڈسپلی کولٹی ایک دم بہتر ہونے والی ہے بات کریں اس فون کے ویل اور ڈیزائن کے بارے میں تو بیک سائیڈ میں آپ کو پولی کارپنٹ کا بیک جو ہے دیکھنے کو مل جائے گا جو کی پرینیم میٹ فنیچنگ کے ساتھ آئے گا تو دیکھا جاتا ہے دوستو لگ وائز بھی یہ فون کافی اچھا رہنے والا ہے بات کرتے ہیں اس فون کے کیمرے کے بارے میں تو دوستو یہاں پر آپ کو تر پر ایر کیمرہ یا کوارٹیر کیمرہ جو ہے دیکھنے کو مل سکتا ہے اور لیکس کا کوڑنگ بتایا جا رہا ہے کہ اس میں آپ کو 108 میہ پیسل کا جو ہے کیمرہ دیکھنے کو ملے گا جو کی دوستو کوٹیک برینڈنگ کے ساتھ آئے گا جو کی بہت اچھی بات رہنے والی ہے کیونکہ اگر ایسا ہوا تو اس فون میں آپ کو کیمرے کی جو کولٹی ہوگی وہ کافی اچھی دیکھنے کو مل جائے گی اور دو دو میہ پیسل کے دو سینسر اور دیکھنے کو مل جائیں گے فرینڈ کیمرے کے بات کریں تو فرینڈ میں آپ کو 16 میہ پیسل کا یا 32 میہ پیسل کا جو ہے سیلفی کیمرہ دیکھنے کو مل سکتا ہے باقی اس فون کے پروسیسر کے بارے ہم بات کریں تو اس فون میں آپ کو دو میہ سے ایک پروسیسر جو ہے دیکھنے کو ملے گا سنیب دگن 750 جیگا پروسیسر یا سنیب دگن 768 جیگا پروسیسر باقی دونوں ہی پروسیسر جو ہے 5 جی کو سپورٹ کرتے ہیں تو یہاں پر آپ کو پرفورنس تو کافی بیٹری ملنے والی ہے بات کرتے ہیں اس فون کے بیٹری کے بارے میں تو یہاں پر آپ کو ایک وار پھر جو ہے 4500 امیچ کے بیٹری ملنے والا ہے جو کی 50 بورٹ کی یا 65 بورٹ کی فارچینجن کے ساتھ جو ہے دیکھنے کو ملے گا دوستو دیکھایا تو اس فون میں بیٹری بھی آپ کو کافی اچھی دیکھنے کو جو ہے مل جاتی ہے بات کریں اس فون کے ادھر فیچر کے بارے میں تو یہاں پر آپ کو Android 11 کا سپورٹ جو ہے دیکھنے ہوں ملے گا جو کی DLME UI کے ساتھ آئے گا اور دوستو وہیں بات کریں اسوں کی RAM اور Storage کے بارے میں تو یہاں پر آپ کو 6GB RAM 128GB Storage اس کے علاوہ 8GB RAM 128GB Storage اور دوستو کچھ ایسے leaks بھی آ رہے ہیں کہ یہاں پر آپ کو 12GB RAM 250 6GB Storage جو ہے دیکھنے کو مل سکتی ہے جو کی دوستو اسوں کے سب سے high rent ہونے والا ہے باقی اسوں کی پرائزنگ کی بات کریں تو دوستو جو اس کا base rent ہوگا اس کی پرائزنگ آپ کو 18 سے 19 ایر کے بجٹ میں جو ہے دیکھنے کو مل سکتی ہے باقی بات کریں اس فون کی لونچٹ کے بارے میں دوستو لونچ ہونے میں اسے فورٹ ٹائم لگے گا باقی یہ فون آپ کو ستمبر یا اٹوور میں جو ہے دیکھنے کو مل جائے گا باقی دوستو یہ فون آپ کو کیسا لگا آپ مجھے نیچے کمنٹ کر کے جرور بتانا باقی میں ملتا ہوں آپ کو اگلی اوڑوں میں تب تک کے لیے گوٹ بائے